لپیٹے میں نیتا جی جی ہاں سواگت آپ کا لپیٹے میں نیتا جی میں اور آج ہمارے ساتھ نیتا جی جو ہیں وہ اتر پردیش سے ہیں کیونکہ ساری گیمہ گیمی جو ہے چناؤں کی اتر پردیش میں ہو رہی ہے اور اتر پردیش میں وہ اس پارٹی سے ہیں جو پارٹی لپیٹنا چاہ رہی ہے سرکار کو جی ہاں سماجبادی پارٹی کے نیتا انوراگ بھدوریا کوشش پوری آپ کی لپیٹنے کی چار چار مہارتی سامنے بیٹھیں آپ کو لپیٹنے کی تو ہماری کوشش ہے آپ کی بھی لپیٹنے کی پوری کوشش چل گئی ہمیں لگتا ہے کہ چار ادھر ایک ادھر اور چار بڑے مہارتی اس پر مہارتی اس کے بیچ میں اکیلے ہم لیکن کوئی بات نہیں ہم بھی ابھی مننو ہے چکر بیو سے نکل جائیں گے نمسکار فوزدار جی نمسکار آؤ 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 کیا خبر لائے خبر بہت بڑیا ہے خبر وہی ہے ارے سردار بڑیا خبر ہے سرکار بن رہی ہے خبر وہی ہوگی آدھے اکھلیس کے سنگ جاؤ آدھے سپال کے سنگ جاؤ باقی کے لپیٹے میں آؤ آؤ باقی کے لپیٹے میں آؤ باقی باقی چلیے دانہ ڈالتے ہیں آپ کو بات رہی ہے جی سواگت ہے آپ کا کہ سپا کے سپہیاں اتاوا کے جی آرے سپا کے سپہیاں اتاوا کے جی آرے لپٹے میں آئے میاں بھدوری آرے ہے اچھا ہے اچھا ہے اور اے لپٹے میں آئے میاں بھدوری آرے میاں رے میاں رے بھئی آرے لپٹے میں آئے میاں بھدوری آرے اتنا مجھے یاد کرنے کے لیے بنانے کے لیے تب گایا ہے کہ سارے پراوتا کو ڈراؤویں صحیح چل رہا ہے نا بہت بڑی ہے مٹ کرنا نیتا گھر دیا رے میاں رے میاں رے میاں رے میاں رے لپتے میں آرنیاں بدوریاں رے اور سنیے بہت بڑی ہے سن رہا ہے پر ایسی سنتے رہنا ہم ایسی سناتے رہیں گے کہ سارے قویوں کی بات لگا دو اور کیوں لگا دو ان کا گھرے لو معاملہ بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ابھیست ہیں اس کے کہ سارے قویوں کی بات لگا دو بھاوی جی کا کوئی نیا گیت سنا دو بھاوی جی بہت اچھی سونگ رائٹہ رہا ہوں بولی بود میں بڑا کام کر رہی ہیں کہ بھاوی جی کا کوئی نیا گیت سنا دو لایا میں پیروڈیاں بڑیاں بڑیاں لایا میں پیروڈیاں بڑیاں بڑیاں ہم میں یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے بھاٹیاں ارمت کرنا نیتا گھر دیا رے می آرے می آرے می آرے می آرے می آرے می آرے لا پیٹے میں آئے می آرے بھا نمبر ٹو آپ اتنے بڑے نیتا ہے کہ آپ کے لیے دو لکھ کے لائے ہوں ایک ساتھ کہ ارے رے ہرا کرتا نیا جب اور اس ساتھ سے سنو کہ ارے رے ہرا کرتا نیا ابھینا سلوانا تمہارے ہرے کرتے کا تو بن گیا افسانا ارے رے ہرا کرتا نیا ابھینا سلوانا تمہارے ہرے کرتے کا تو بن گیا افسانا کہ چار کرتے پاس ہیں سماج واضح کی پڑی کلپنا کو ساکار کیا ہے آپ نے صرف چار کرتے ہیں اور چاروں ہرے ہیں کہ چار کرتے پاس ہیں ہیں ہرے چاروں پانچواں ہو جائے تو غم نہیں یاروں پر اگر وہ بھی ہرا ہو تب یہ سویکاروں جائیں گے گھر جب آپ تو چاروں کو دھلوانا سماج واضح کی اترنا پڑے گا تمہیں لانا اور سنیے گا کہ چار دن کی زندگی چار موسم ہیں چار کرتے چار دن کی زندگی چار موسم ہیں چار کبھی ہیں سامنے چاروں آسم ہیں چار چر تک چار ہے سنیے گا کہ چار دن کی زندگی چار موسم ہیں چار کبھی ہیں سامنے چاروں آسم ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی چار ہی ہم ہیں چاہو تو چار کرتے نئے چاروں کو بھی جوانا اور تمہارے ہرے کرتے کٹو بن گیا افسار اچھے یہ جو آپ نے identity بنا لی کہ ہرہ ہی پہنوں گا ہرہ ہی کرتا پہنوں گا اس کے بعد بوریت نہیں ہوتی کہ آپ دیکھتے ہوں گے دوسروں کو پہنتے ہوئے دکانوں پر دیکھتے ہوں گے یہ بھی پہن سکتا تھا لیکن آپ پہن نہیں سکتا اب identity بنا لی نہیں نہیں ایسا نہیں ایک بار آپ کو یہ لگنے لگتا ہے مجھے تو دوسرے کلر سے اگر جیسے اور کوئی کلر ہم لے بھی لیں تو مجھے لگتا ہے یہ سمیٹ کے جیئیں گے کیسے چونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ زندگی میں بوجھ جتنا کم لے کے چلو گے سفر اتنا لمبا ہوگا تو ہمارے لئے جیسے آپ کے پاس آئے دلی آنا ہوا اب ایک کرتے میں آیا ہوں اور پروف بھی ہے میرے پاس کیونکہ سیدھا ائرپورٹ سے آئے تو میرے پاس کوئی بیگ بھی نہیں ہے اور دو دن دیکھو کٹ جائیں گے تو ٹینشن کہا ہے اور آپ جان کے آشد کریں گے ابھی نہایا راستے میں ہی ہے اور ڈرائیور سے پوچھو تو بتا دے کہ سامنے کسی گھتا نل کے نیچے نہا کے وہی نہا کے تیل لگایا اور آپ کے سامنے آگے بیٹھ گیا میں یہ کہہ رہا تھا سر کہ آپ کہہ رہے کہ یہ کرتا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے میں نل کے نیچے نہا لیا بھی آپ کو تو ٹینشن نہیں ہے لیکن اس چکر میں پارٹی کو تو اترواںٹنا پڑ رہا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اترواںٹ رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن میں وہاں سے شروع کرنا چاہا رہا ہوں کہ اترواںٹ رہے ہیں اور آپ کا یہ لکش اترواںٹ رہے ہیں آپ کا یہ لکش کہ دور دور گاموں تک اسے پہنچانا ہے بھئی آپ کے دو بوٹر ہیں وہاں پہ دور دور گاموں تک اسے پہنچانا ہے اور کسان مجدوروں کو نواوی شوق دے رہے ہیں بہت اچھے کسان اور مجدوروں کو نواوی شوق دے رہے ہیں بیل کو لگانا ہے یا بہن سکو لگا سبی سب آوالوں کو پریوگ سمجھانا ہے کہ اتر کا کہیں دورپ یوگ نہ ہو تو بتلا دو اپنے لوگوں کو اتر کا کہیں دورپ یوگ نہ ہو تو بتلا دو سیدھے سیدھے چاٹنا ہے یا روٹی سے کھانا ہے جے ہو جے ہو جے ہو بہت اوڑن مہک گیا سارا لگا اتر سا گھل گیا اور دھیان سے دیکھو کہیں سپا کا ڈھککن تو نہیں کھل دو پنٹی ہو رہے ہیں دو اور ہیں اب یہاں بہت جکر ہو گئی آپ نے بھی کہہ دیا ان نے بھی پوچھ لیا آپ نے بھی کہہ دیا اب آپ سے ایک پرار تھنا ہے میری جس کی وجہ سی یہ اتر واجی ہو رہی ہے کہ جب سرکار بنا لو بھائی چاہے جتنے ٹیکس لگا لو پر ہاتھ جوڑ کر بنتی ہے تم دو کرتے بنوا لو اتر کا مطلب آپ سمجھ نہیں پا رہے فوزدار جی نہیں اتر کا مطلب ہوتا ہے یہ سماجواد اتر ہے جس سے بھائیچارہ وکاس آپس میں پیار محبت سدبھاؤنا پیدا ہوتی ہے آپ لگا کے تو دیکھئے آپ کے اندر میں ایک ہندوستانی کریکٹر پیدا ہوگا اور ہم وہ نفرت کا جو اتر دوسری بھارتی جنتہ پارٹی لیے گھوم رہی اس کو مٹانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بھائیچارہ اور ایک دوسری کی وکاس کا اتر جگہ روزگار کا ومہگائی ختم کرنے کی بات ہو اتر یہ ہے یہ تو یہ اپینین پول کیسے کرنا ہے سوم کے اپینین پول جیسے 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 آپ اتر کا استعمال کریں گے جیسے آپ سماجواد اترے لگائیں گے آپ کو اچھی خوشبو کا احساس ہوگا اور آپ کو احساس ہوگا کہ آپ مجھے سماج کے بارے میں اچھی بات کرنی ہے اور سماج کے بارے میں سوچنا ہے اگر نفرت کا اترے لگائیں گے تو پھر کبھی بھی ابھی تو چنتہ کی بات آپ کے لیے ہونی چیئے کہ سب نے ماسک لگایا کوئی سونگ نہیں پائے گا آپ جو ہی پھیلا رہے ہیں یعنی وہ اپنے آپ ہے وہ احساس ہوتا ہے لگاتے ہی سنینا سر چار کنگ دے اترے بات چل رہی ہے تو ددو میں بھی رختا ہوں کی کیسا ہے سماجواد بھرتیوں میں دیکھ چکے بہت اچھے ستاتھی تب دیکھاتا آپ نے کیسا ہے سماجواد بھرتیوں میں دیکھ چکے بچا ہو جمیر توہے مطر بیچ لیجئے اور گراہک خریدنے کو آتر کھڑے ہوئے ہیں بھلے آپ اپنا چرطر بیچ لیجئے بھلے آپ اپنا چرطر بیچ لیجئے اور نیتا جی کی بھلے کوئی سنتا نہیں ہو پر نیتا جی کی بھلے کوئی سنتا نہیں ہو پر نیتا جی کا رہلیوں میں چتر بیچ لیجئے نیتا جی کا رہلیوں میں چتر بیچ لیجئے اور آپ پریوار کو سمحال نہیں پا رہے ہیں بھلے یہ سماجوادی اتر بیچ لیجئے بہت اچھے تو یہ بھائی چارہ پریوار میں ہی ہو جائے بھائی چارہ پریوار کا اندر ہی ہو جائے بھائی چارہ تو پریوار میں ہمیشہ رہتا ہی ہے دیکھیں جہاں پریوار ہوگا وہاں پریوار جیسی باتیں ہوں گی اب جہاں پریوار نہیں ہوگا تو وہاں پریوار جیسی باتیں نہیں ہو سکتی ہمارے جب پریوار ہوگا بھائی وین ہوں گے ماں واپ ہوتے ہیں تو ہر گھر میں ایک طرح کا یہ ہندوستانی پریوار ہے ہندوستانی پروار میں سب ایک دوسری کے ساتھ مل کے رہتے ہیں کچھ ہمارے بیچ میں مطبید ہو سکتے ہیں پھر اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہمارے کوئی ایسے جھگڑے ہیں کہ ہم پروار ہی نہیں بنائیں ایسا توڑی ہوگا صبح سے لے کے شام تک بھارتی جانتا پارٹے ہندوستان کے پروار کو گالی دیتے رہتے ہیں پروار ہونا تو اوپر والی کی بلیشنگ ہوتی ہم سب اگر پروار نہیں ہوتے اس دنیا میں آتے کیا ہمارے کو گالی دیتے ہیں کہ آپ کے پچھلے نعرے کر کے کھیل چلے گئے سپا کے جن منتریوں کا کام بولا وہ جیل چلے گئے سپا کے جن منتریوں کا کام بولا وہ جیل چلے گئے ان کے کرموں پر پارٹی کی آواز کہیں کھو گئی آپ کے نیتا مانتے ہوں گے کانون نئی مانا کے لڑکوں سے گلتی ہو گئی کانون نئی مانا کے لڑکوں سے گلتی ہو گئی اور آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی گیارہ سو میں کپڑے بستے پر گھیرنے کی کوشش تمام کر لی تھی جیسے بھاجپا صرف گیارہ سو دے رہی ہے اور آپ نے اپنی آدھی جائداد گریب بچوں کے نام کر دی تھی بے اوکوف بنانے میں آپ بھی کچھ کم نہیں ہے مطر بات تو بریڈ اور بٹر کی کرتے ہیں بانٹ رہیں اتر بات تو بریڈ اور بٹر کی کرتے ہیں بانٹ رہیں اتر بات سگند پھیلانے کی ہے تو ایک کام اور کروا دیجئے گا اور سمرتن کرنا بات سگند پھیلانے کی ہے تو ایک کام اور کروا دیجئے گا پردیش میں پریم بھی پھیلنا چاہیے تو ویلینٹائن ڈے کو گلاب بٹوا دیجئے گا تو ویلینٹائن ڈے کو گلاب بٹوا دیجئے گا پارٹی اتر بنا رہی ہے کوئی جھاڑو لگا رہا ہے چناوی کلاکاری تو نہیں کارکرتاؤں کے لیے اس سندے سے میں بھوستے کی تیاریت نہیں پر یدی آپ چاہ لیں تو ایک آدھا ورلڈ ریکارڈ بھی دے سکتے ہیں اگر کریڈٹ لینے کا کمپٹیشن ہو تو سارے میڈل سپائی لے سکتے ہیں جاو تو سارے میڈل سپائی لے سکتے ہیں کریڈٹ کا آدھار کام ہوتا ہے صرف سلانیاز نہیں ہوتا نائریل پھوڑتے ہوئے پھوٹو کھچوا لینے سے بکاس نہیں ہوتا پھوڑتے ہوئے پھوٹو کھچوا لینے سے بکاس نہیں ہوتا دھرم کی بات ہو تو جھنڈا بردار ہو جاتے ہیں لوگوں سے ادھیائے شلوک پوچھنے کو تیار ہو جاتے ہیں پھر چناؤ سر پہ ہے موقع ہاتھ میں بھونا لیجئے شلوک تو ٹھیک ہے آپ تو پورا بندے ماترم ہی سنا دیجئے جہاں تک آپ کا سوال ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سماجبادی پارٹی سلانیاز کرتی ہے سماجبادی پارٹی بیانگ میں ہی آپ کہہ رہے ہیں تو سماجبادی پارٹی کا جو آگرہ ایکسپریس بھی ہے تو پورا آگرہ ایکسپریس بھی آپ نے دیکھا ہوگا پورا لکھنو سے آگرہ تک دماغ سے بنا ہوا ہے آپ جاتے ہوں گی سب سلانیاز نہیں پورا آگرہ ایکسپریس بھی بنا ہوا ہے اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہم نے میٹرو چلائی ہے تو میٹرو باقا تھا دکھائی پڑ رہی تھی پہلے میٹرو تھی کہاں لکھنو میں اگر اسٹیڈیم بنا ہے تو ورلڈ کلاس اسٹیڈیم سماجبادی نے بنایا ہے وہ دیکھتا اس میں میچز ہو رہے ہیں اگر ہم نے ریوروی فرنٹ بنایا ہے تو ریوروی فرنٹ دیکھتا ہے اگر آپ جاؤگے تو اگر ہم نے میڈیکل کالیجز ہسپیٹل بنوائے ہیں تو دیکھتے ہیں جس میں علاج ہوا کوویٹ کال میں یہ سوال تو بی جے پی سے پوچھنا چاہیے کیا آپ ہنڈر ڈائل سماجبادی نے بنایا تھا آپ نے اس کا نام بدل کے ایک سو بارہ کر دیا ون جیرو جو محلہ سمسیہ کے لیے بنایا تھا اس کا نمبر و نام بدلتے ہیں آپ سوچوا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی جنتہ کی سمسیہ کی بات بات کرے ہمیں کوئی دکت نہیں ہے آپ جنتہ کی مولمدوں پر بات کرو مولمدوں سٹا کے دنیا کی باتیں ہوگی سبتر سال پیچھے کی بات ہوگی تیس ہوگی جی تو اب تیسو سال پیچھے چلے گئے تیسو سال چندگود موریا سے ہروا رہے ہیں الیکزنڈر ہار گیا بتائیے ارے بھائی آج کی تیسو سال پہت پہ ہمارے آج کی ہماری بات کر دو روجی روٹی کی تیسو سال تو بہت پرانی بات ہو گئی چلے اب کچھ ویڈیو دکھاتے آپ کو اب شرط یہ ہے کہ بہت بشکل شرط ہے آپ کے لیے کہ جواب صرف ایک لائن میں دینا ہے پہلا ویڈیو لفٹ لے رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں یہ لفٹ لے رہے ہیں آپ نے جھنڈا اٹھایا لفٹ بلگی ارے تو اس نے دے بیٹھایا تو لفٹ تو ملی نا اسے لگا کوئی جنون آدمی ہے سماجبادی جھنڈا اور لال ٹوپی لگائے ہیں تو وہ جو شوٹ کر رہا تھا اس کیمروین کو تو لے جاتے ہیں اس کو بھی جھنڈا دے دیتے ہیں میں نے بتا رہا ہوں ایک لائن آپ نے پوچھا لے رہتے ہیں ہم نے لفٹ لی اور جو وہاں پہ لوکل آدمی جو موٹر سائیکل سے موٹر سائیکل سے تو مجھے نہیں پہنچا سکتا اچھا وہ موٹر سائیکل پر تھا جو شوٹ کر رہا تھا وہ وہاں ہی پہ تھا وہ اپنا وہ کرتے ہیں نا دوسرا ویڈیو دیکھیں بابو 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 ان کو یہ اووریکٹنگ کے پیمنٹ پوری ہوئی کہ کٹے کچھ دیکھیں ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ ہندوستان میں ہندوستان اتنا ایموشنل دیش ہے کہ اگر آپ اپنی بھی کوئی آدمی ایک دوسری کو سمسیہ بتانے لگتا ہے کھڑا ہو کے بس میں بھی ہم نے کئی بار دیکھا ہے تو اس کی سمسیہ سن کے دوسرے والا اپنے آپ رونے لگتا ہے تو وہ اپنی بھاوناوں سے رو رہا ہے آسو ہے تو کہیں بھی آپ کسی مورتی کے آپ جاؤ آپ رونا شروع ہو جاؤ گے اگر آپ کے اندر تھوڑا سا بھی ایموشنس ہیں تو چلی اگلا ویڈیو دیکھتے ہیں ایک لائن میں رکھیں یہاں پہ جو چینی ملے لگوائی تھی کانگریس نے ان کو کس نے بند کر آیا آپ کو یاد ہوگا سماجوادی کی سرکاروں نے بسپا کی سرکاروں نے بند کر آیا اور آج وہ کہتے ہیں کہ کانگریس بھاجپا سے ملی ہوئی ہے میں ان سے پھوچنا چاہتی ہوں کہ کہاں ہے وہ کہاں ہے کیوں نہیں دیکھتے جب سنگھرش ہوتا ہے جب سنکت ہوتا ہے تو کیوں نہیں آتے آپ کے پاس صرف کانگریس آ رہی ہے وہ کہہ رہی ہیں آپ ہے بی جی پی کی بی ٹیم انہوں نے کرنا ملنے لگوائی تھی آپ نے بند کر آیا دیکھیں اس دیش کے اندر میں دو ہی پارٹی لگاتا سینٹر میں رول کرتی آ رہی ہے باری باری سے بی جی پی اور کانگریس اور جمعیداری ان دونوں کی بنتی ہے اور ریسپونسبلیٹی بھی ان دونوں کی بنتی ہے کہ جو آج دیش میں ہوا ہے گلت یہ جمعیداری دونوں پارٹیوں کی وہ لینے سے بچ رہے ہیں چلی دو تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں بتائیے آپ کی نظر میں بہتر کون ہے دیکھیں سوال یہ نہیں ہے سوال یہ آپ کا سوال یہ ہے کہ ساورکر جی دیش کی ساورکر جی کے دو چہرے ایک دیش کی آجادی کے لیے ان کو سجا ملی انہوں نے دیش کی آجادی کے بعد انگریجوں سے مافی نامہ لکھا کہ مجھے ماف کر دی آجادی کے بعد تھوڑے لکھا نہیں نہیں آجادی کے سمیں انہوں نے مافی نامہ لکھا کہ مجھے جیل سے چھوڑ دیا جائے اور ہم آپ کے آپ جو کہو گے ماں آپ کے ساتھ ہیں یہی تو ہے دوسرا کریکٹر وہ ہے جو ہمارے دیش کو دو حصوں میں بارد دیا وہ تو ہمارے آئیڈل ہو ہی نہیں سکتے تو ہم تو آئیڈل مانتے ہی نہیں ہیں جنہ تو اس دیش کے جس نے دیش کا بطوارہ کیا ہمارا آئیڈل کیسے ہو سکتا ہے اس کو ہندوستان کے کوئی بیکتی نہیں مانے گا ہندوستان کوئی بیکتی نہیں مان سکتا اگلا آخری سوال اس ویلے راونڈ گا اس میں بیسے بتا دی جئے یہ تو دونوں ہندوستانی ہے بہتر مکہ منتری میں بولتا رہا ہوں اس میں کوئی دورہ نہیں ہے نیتا جی ہمارے آدھر سے اس میں کوئی دورہ ہوں نہیں سکتا کیونکہ وہ انہوں نے ملہا آکھلیش سے بہتر مکہ منتری نیتا جی تھے نہیں میں بولتا رہا ہوں اب آپ یہ پوچھو گے کہ یہ ممی یہ پاپا بتاؤ اس میں کون سے اچھے ہیں ہم دونوں ہی برابر کی لوگ ہیں دونوں نے ہی اتر پردیس کو آگے لے جانے کا کام کیا ہے ایک لائن میں جواب نہیں ہو پایا ایک ہی لائن میں نا دونوں ہی بہتر مکہ منتری ہیں انہی سارے چتروں پر میں بات کرتا ہوں باپو سے چلے باپو جی سے پھر ٹیپو جی تک آ گیا یہ معاملہ سارا سپا جاگ چکی ہے اتر پردیس کے اندر میں چنابی ماحول بناتا ہوں کہ سپائی جاگ اٹھے ہیں جاگ اٹھے ہیں جاگ اٹھے ہیں زمانہ سو رہا ہے سو رہا ہے بولیے بھدوریا جی یہ کیا ہو رہا ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے بولیے بھدوریا جی یہ کیا ہو رہا ہے تو بھدوریا جی بولے گچھ نہیں کچھ نہیں پرچار ہو رہا پریتن پریتن الیکشن پر سوار ہو رہا ہے کچھ نہیں کچھ نہیں پرچار ہو رہا ہے سنیے کہ او ویسی کے ساتھ ایر اور کھرشید ہیں ان کے بیانوں کے تو ہم بھی مرید ہیں ان کے بیانوں کے تو ہم بھی مرید ہیں نکل کر آ گیا ہے اتر کی بوتل سے جننا نکل کر آ گیا ہے اتر کی بوتل سے جننا سیاسی کھیت میں تستی کرن کو بھو رہا ہے بولیے بھدوریا جی یہ کیا ہو رہا ہے بولیے بھدوریا جی یہ کیا ہو رہا ہے تو بھدوریا جی کیا بولے کچھ نہیں کچھ نہیں پرچار ہو رہا ہے پریتن الیکشن پر سوار ہو رہا ہے آخری سنیے گا ایک میری شنکہ ہے بھدوریا جی اور واقعی میں بڑی گہن چنتہ ہے کہ جیت کر چناب کیا پنساری بن جائیں گے سننا گروہ جی کہ جیت کر چناب کیا پنساری بن جائیں گے کہیں منتری تو نہ انساری بن جائیں گے کہیں منتری تو نہ انساری بن جائیں گے کہیں کچھ ماں پھی آج جیلوں میں ٹکٹیں مانگنا لیں ابھی ان کے لیے ماں حول ریڈی ہو رہا ہے بولیے بھدوریا جی یہ کیا ہو رہا ہے بھدوریا جی فائنلی بولے کچھ نہیں کچھ نہیں پرچار ہو دیکھیں سماجوادی نے ہمیشہ سے آپ نے دیکھا ہوگا سماجوادی جب سے پچھلی بار بھی سماجوادی پارٹی کے راشتی ادھر جی صاف ستری چھبی ہے ہم نے اپرادیوں کو کبھی پناہ نہیں دی ہمارے یہاں کوئی اپرادی کبھی رہے نہیں پچھلی سرکار میں اگر آپ دیکھو گے وہ تو سرکار میں رہنے کے بعد اپرادی ہوئے ہیں کون جو جیل چلے گئے نہیں نہیں جو جیل گئے دیکھیں آپ کے پاس آپ کا سماج کے اندر میں کوئی بیکٹیگر گلت کرے گا تو دیش میں کانون ہے اس کو سجا ملے گی مل گی مل گئی لیکن جب ہمارے جب کوئی الیکشن جیت کے آتا ہے اس سمیں تو اپرادی نہیں ہوتا ہے اس نے اگر کوئی گلت کام کیا تو سجا تو ملے گی نا پی جے پی سریپ ہمیں دیش کو پیچھے لے جانے کی بات کر رہی ہے اور لوگوں کے میں بار بار کہہ رہا ہوں اصلی مددوں سے دھیان بھٹکانے کا کام کر رہی ہے اصلی مددے سے آپ بھی دھیان نہ بھٹکا رہے ہیں ہم نہ بھٹکا رہے ہیں کہ آدھی سی سپا تو ابھی جیل میں پڑی ہوئی ہے میں آپ کی آج سے سہمت ہوں آدھے زیادہ ہم لوگ کار کرتا مہنگائی اور بیروزگاری پہ پردرسن کر رہے ہیں اٹھا کے جیل میں ڈال دے رہے ہیں اب تمہیں سوچو آپ اب ایسا ہے ایسا ہے میری بات آپ کی بات سے سہمت ہوں بیچ میں مددھے نہیں نہیں میں بھی اس میں شامل ہوں بیچ میں مددھے سہمت ہوں کہ آدھی سی سپا تو ابھی جیل میں پڑی ہوئی ہے جیسے اس نے کہا کہ وہ ٹکٹ دینے کا وہ مجان آدھی سی سپا تو ابھی جیل میں پڑی ہوئی ہے بیل نہ ملی تو پھر تیل لینے جائیں گے اور یو پی میں بابا پٹے واجی جیسے کھیل رہے ہیں یو پی میں بابا پٹے واجی جیسے کھیل رہے ہیں بیسے پٹے واجی کیا سپاہی کھیل پائیں گے پورے بات سنو ابھی بات رہی ہوئی ہے کہ ایک پیتو اسی کیس بھینس بکری چوری کے بہت اتے ہیں بہت اتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ آجم خان بلکل بھینس بکری چوری کتاب چوری اب تم بھی سنو یہ بابا کی پٹے واجی ہے کہ ایک پیتو اسی کیس بھینس بکری چوری کے آپ مرگی چوری کے کیس جیل پائیں گے اور وہ جیل سے اس نے کہا جیسے کہ وہ جیل سے ٹکٹ لینے باہر آئیں گے یا ان کو ٹکٹ دینے آپ جیل جائیں گے اچہ وہاں بڑے Carson وہاں بڑے بڑے پڑے ہوئے ابھی آپ کے government بھلاتکار میں جیل گForm وہاں بھی پڑے بڑے پڑے ہوئے بیل ملی تو ٹھیک نہیں تو کھا جاؤ گے گچھا اور آسا رام چہکر بولے پھر سے آگے بچھا نہیں یہ ایسے ہی ہو سکتی ہے کہ آسا رام چہکر بولے پھر سے آگے بچھا اور رام رہیم دھیان دھر بولے یہیہ دیرا سچا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے میں ایک لپیٹا دے رہا ہوں ویانگ کی ایک رچنا ہے ایک ایک پانکتی پہ آپ آنند لینا سیدھے سیدھے کا ویتا سوال کہ پارٹی کا نام سماج وادی اور بات ہے کتنی فنی پیتا جی بیٹے بہوے چاچا چاچا کے بیٹے پارٹی ہے کہ پرائیویٹ لیمیٹیڈ کمپنی پارٹی ہے کہ پرائیویٹ لیمیٹیڈ کمپنی وہ تو چار سو سیٹو والا راج ہے ورنہ دوسروں کو ٹکٹ دینا اکھڑ جاتا کوئی چھوٹا اسٹیٹ ہوتا اکیلے پریواری ساری سیٹو پہ لڑ جاتا اکیلے پریواری ساری سیٹو پہ لڑ جاتا اور لگزریس لائف ہے تو کیا بات سوسائٹی میں دھاک کی ہے چرچہ تو کریں گے گریبوں کی اور خود کے پاس سائیکل بھی ڈیڑھ لاک کی ہے اور خود کے پاس سائیکل بھی ڈیڑھ لاک کی ہے اچھا سندے چھپا ہے اس نئے سماجواد میں سب سے پہلے خود پھر پریوار اور سماج سب سے باد میں سماج سب سے باد میں دوسروں پر ووٹ بینک کی راجنیتی کا الجام کئی بار لگا چکے ہیں جیسے آپ تو جاتی دھرم کی پولیٹک سے بہت اوپر آ چکے ہیں جیسے آپ تو جاتی دھرم کی پولیٹک سے بہت اوپر آ چکے ہیں آپ کا لگایا ہوا فارمولا تو سب نے دیکھا تھا آپ ہی بتائیے یہ ایم وائی کا پاسا کس نے پھیکا تھا یہ ایم وائی کا پاسا کس نے پھیکا تھا اور یو ٹرن مارنے کی کلا آنکھیں بھگو گئی یو ٹرن مارنے کی کلا آنکھیں بھگو گئی جب جنتا کو لگوانا تھا تو ویکسین بھاج پا کی تھی جب خود کو لگوانا پڑا تو بے گیا نکو کی ہو گئی جب خود کو لگوانا پڑا تو بے گیا نکو کی ہو گئی جب خود کو لگوانا پڑا اخیلیس جی چٹکی لے رہے تھے کہ مخی منتری جی لیپ ٹاپ نہیں چلا پاتے ایک بھاج پائی کہہ رہا تھا لیپ ٹاپ کا تو پتہ نہیں بلڈوزر بہت بڑیا چلواتے ہیں بلڈوزر بہت بڑیا چلواتے ہیں کیا کہا چار سو سیٹے جیتیں گے چار سو سیٹے جیتیں گے مطلب ایک تو خواب وہ بھی ہوا میں سجانے لگے کوئی اور نہیں ملا تو سپائیوں کو ہی بے کوپ بنانے لگے ہونا ہے ہونا ہے ہونا ہے ہونا ہے کوئی اور نہیں ملا تو سپائیوں کو ہی بے کوپ برانے لگے ووٹ ملتا ہے جنتا کے لیے کیے گئے کام سے اور یہ چار سو سیٹے کیسے جیتیں گے جنہ کے نام سے چار سو سیٹے کیسے جیتیں گے جنہ کے نام سے کچھ اور سوچئے نقصان دے یہ نام ہے لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جنہ کا نام لینے والوں کا یو پی میں کیا کام ہے بلکل صحیح میں صحیح کہہ رہے ہیں کہ جنہ کا نام لینے والا کا یو پی میں کوئی کام نہیں ہے لیکن نام صبح سے لے کے شام تک لے کون رہا ہے بی جے پی کے لوگ ہم نے بتایا ہے کہ جنہ اور ہمارے سردار پٹیل جی مہاتمہ گاندی جی نہرو جی ایک ہی اس ٹوٹ سے پڑے اب ایک ہی اس ٹوٹ سے پڑھنے کے بعد بیچار دھارائے الگ ہو گئی لیکن دکت کیا ہے کہ آپ نے کلپنگ اتنی چلائی انہوں نے بولا کہ ایک ہی اس ٹوٹ سے پڑھے اور وہ چونکہ سردار پٹیل کی مرتی کا آناورن کر رہے تھے انہوں نے آجادی میں ہمیں آجادی دلائی اب آپ نے اس کو بی جے پی والی کی میڈیا سینل نے آدھا کٹا انہوں نے ہمیں چلا کے شروع گیا یہ بی جے پی کی آئی ٹی سینل اس کو کام نہیں کرنا ہے اب کچھ بھی پتھانے کا مطلب ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کو صرف پلیکارڈ اٹھانا ہے یہ کیمرہ یس یا نو سوال میں پوچھوں گا جواب پلیکارڈ دے گا پہلا سوال کانگریس کے گھڑ بندن سے سماجبادی پارٹی کو نقصان ہوتا ہے یس ہندوتو کو آتنگواد سے جوڑنا سہی ہے ہندوتو کو آتنگواد سے جوڑنا اب اس میں بھی سوچ ہو گئی ہندوتو کو آتنگواد سے جوڑنا سہی ہے نو محمد علی جنہ دیش بھکت کرانتیکاری تھے دیش بھکت کرانتیکاری تھے دیش بھکت ہو کرانتیکاری دیش بھکت کیسے ہو سکتے کانگریس پارٹی بی جے پی کی بی ٹی میں سرجیکل سٹرائک فرضی تھی سرجیکل سٹرائک فرضی تھی میں اس میں کوئی جواب نہیں کیوں مجھے بہت اچھا سرجیکل سٹرائک فرضی تھی اب اس میں فرضی ہو ایئیس میں راج نہیں تھی تو سمجھ سکتے ہیں فرضی ایئیس میں سرجیکل سٹرائک فرضی تھی تو کیا ایس کریں گے نا نو کریں گے نا آخری سوال چوراو میں اکھلیش یادب کو شپال یادب سے گڑمندھن کرنا چاہیے اب یہ دیکھو راشتی نتو اس لئے بیچ میں ہوں یہ راشتی نتو کا معاملہ ہے ان کو تیہ کرنا ہے ہمارا اس میں یوگدان نہیں ہے آپ کے پیسکلز اوپر ہے ہماری پیسکلز اوپر